ابو بکر محمد ابن ذکریہ الرازی ایک نامور مسلمان عالم طبیب فلسفی ماہر علم نجوم اور کیمیادان تھے آپ کی تاریخ پیدائش 1864 میں ایران کے شہر ریہ جس کا موجودہ نام تہران ہے وہاں بتائی جاتی ہے الرازی کا مشہور لقب جالی نوسل عرب ہے جبکہ شہر ریہ کی نسبت سے انہیں رازی کہا جاتا ہے اگر یہ بات کہی جائے کہ الرازی کو ابتدا سے ہی طب میں دلچسپی تھی تو یہ بات غلط ہے ان کی دلچسپی کا مہور اوائل عمر سے موسیقی اور اس کی دھنیں تھی لیکن ان کی طبیعت میں مستقل مزاجی ہرگز نہیں تھی وہ جلد ہی اکتا گئے اور پھر متعلیہ شروع کر دیا انہوں نے عدب و فلسفہ ریاضیات و نجوم اور کیمیاد طب میں خوب مہارت حاصل کی الرازی کے بارے میں اہم بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے پہلے کیمیا گری کے فن کو اس خیال سے اپنایا کہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر کے بہت جلد امیر اور دولت مند بن جائیں گے اس طریقے میں مختلف جڑی بوٹیوں کو دھات میں ملا کر آگ پر پکا کر سونا تیار کیا جاتا ہے ذکریہ الرازی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے انہیں دواغ فروشوں کی دکانوں پر جانا پڑتا تھا لیکن پھر جب ایک دواغ فروش سے ان کی دوستی ہو گئی تو کیمیا کی بجائے طب کے علم میں دلچسپی لینے لگے یہ دوستی اس طرح ہوئی کہ ایک دن کیمیا گری کے شوک میں آگ کو کھنکے مارتے مارتے ان کی آنکھیں جھلس گئیں وہ علاج کے لیے ایک طبیب کے پاس گئے طبیب نے علاج کرنے کے لیے اچھی خاصی فیس طلب کی یہ بات آئی کہ اصل کیمیا گری تو یہ ہے نہ کہ وہ جس میں وہ اب تک سر کھپاتے رہے ہیں اس کے بعد وہ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے گئے بغداد میں اس وقت مشہور کتاب فردوس الحکمت کا نام اور مصنف علی بن ریبن تبری بقائد حیات تھا اس سے انہوں نے طب کے تمام اسرار و رموز سیکھے سنو سو آٹھ میں بغداد کے مرکزی شفاقانے میں جو اس زمانے میں عالم اسلام کا سب سے بڑا شفاقانہ تھا انہیں عالی افسر کا عہدہ پیش کیا گیا جہاں وہ سترہ برس تک کام کرتے رہے یہ عرصہ انہوں نے طبی تحقیقات اور تصنیف و تعلیف میں گزارا سنو سو دو بغداد میں عباسی خلیفہ المقتفی بللہ تخت خلافت پر آئے تو اس نے الرازی کی شورت سن کر اس کا تبادلہ بغداد کے سرکاری شفاقانے میں کر دیا یہ دربار خلافت کے زوال کا زمانہ تھا جب منصور بن عساق نے حکومت ہاتھ میں لی تھی تو سرکاری شفاقانے کو وسط دینے کا فیصلہ کیا اور الرازی کو جو ان دنوں بغداد میں تھے ایک بار پھر اس کے ابائی وطن رہ واپس لے آیا سنو سو چور اس نے رہ کے شفاقانے کا افسر عالی مقرر کیا گیا یہیں پر اس نے اپنے سالہ سال کے طبی تجربوں پر مشتمل یاداشتوں کو اپنی پہلی عظیم کتاب کی صورت میں پیش کیا اور اس کا نام اپنے مربی منصور بن عساق کے نسبت سے منصوری رکھا اس کتاب کی وجہ سے اس کی شورت پوری عباسی سلطنت میں پھیل گئی اسے اپنے وقت کا سب سے بڑا طبیب تسلیم کر لیا گیا اور جالی نوصل عرب کا خطاب دیا گیا سن نو سو آٹھ میں بغداد کے مرکدی شفاقانے کا عہدہ افسر التباہ پیش کیا گیا یہ اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا شفاقانہ تھا اس عہدے پر وہ چودہ برس فائد رہے ان کی سب سے مشہور کتاب الہاوی اسی زمانے کی یادگار ہے اس کا پورا نام کتاب الہاوی فل طب ہے الہاوی دراصل ایک عظیم طبی انسیکلوپیڈیا ہے اس کتاب میں انہوں نے امراض اور علاج کی ان تمام منتشر معلومات کو جمع کیا ہے جو متقدمین کی مختلف قطب طبیعہ میں موجود تھیں اس کتاب میں رازی نے ہر قول کو اس کے لکھنے والے کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ کتاب رازی نے اپنی حیات کے دوران خود مکمل نہیں کی بلکہ رازی کی وفات کے بعد ابنِ الامید و دیگر نے اس کتاب کے مصفداد فراہم کر کے رازی کے شگردوں کی مدد سے مرتب کرایا تھا اس کے علاوہ بھی رازی نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں کتاب الجزاریو حسابہ کتاب الملوکی کتاب الحاوی کتاب القلب اور کتاب المفاصل مشامل ہیں جن کے تراجم کئی یورپی زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں ایران پیریس اور برطانیہ وغیرہ کے جائب گھروں اور لائبریڈیو میں ان کے علمی خزانے آج بھی موجود ہیں رازی نے فیزکس اور ریاضی وغیرہ کے نظریات پر بھی لکھا لیکن بدقسمی سے یہ سرمایہ محفوظ نہیں کیا جا سکے جس وقت بکرات نے طب ایجاد کیا تو رازی نے متفرق طب کے نسخوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور ابن سینہ نے تکمیل تک پہنچایا وہ پہلے تہران اور پھر بغداد کے سرکاری شفاخانوں کے ناظم بھی رہے تھے اس وقت کے طبی ماہرین میں سے آپ کو وہ شہرت ملی کہ آپ طب کے امام وقت ٹھہرے ذکریہ الرازی پہلا آپٹو میٹریس تھا جس نے بسارت فکر اور تحقیقی انہمکات سے نتیجہ آخذ کیا کہ آنکھ کی پتلی روشنی ملنے پر رد عمل ظاہر کرتی ہے وہ اتدائی طبی امداد یعنی فاسٹ ایڈ کے طریقے کا اجرا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے اس نے عمل جراہی کے لیے ایک خاص آلہ نشتر بنایا تھا اس نے عدویہ کے درست وزن کے لیے میزان طبی ایجاد کیا یہ ایسا ترازو ہے جس سے چھوٹے سے چھوٹا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے اگر اس کے الہادی کے نظریات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے تین کتب کے اکتباسات کے باعث البیرونی نے صرف سرسری طور پر الرازی کے خیالات لیان نہیں کیے بلکہ بقاعدہ ایک رسالہ تحریر کیا جس میں الرازی پر تنقید کی اور ان کے معنی ازم اور مذہبی اور فلسفیانہ خیالات پر تنقید کی البیرونی کے علاوہ ابن رشد اور نامور مسلمان طبیب اور فلسفی ابن سینہ نے بھی البیرونی کے ساتھ اپنے مباحثے پر تنقید کی ہے یہاں ہم آپ کو اس کی کتاب سے ایک اکتباس سناتے ہیں تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ایک معاذے کی صورت میں موجود ہے تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن کا مقابلہ ممکن نہیں ہے ہم اس قرآن کے مقابلے میں تم کو ملحدین فسی و بلیق مصنفین شائروں کے کلام سے ہزاروں کلام بنا کر دکھا دیں گے جو اس قرآن سے زیادہ امدہ انداز میں مسائل پر بات کریں گے اور اپنا معنی زیادہ امدہ انداز میں پیش کریں گے خدا کی قسم تم جو کہتے ہو وہ ہمیں بہت حیران کرتا ہے تم ایک ایسی کتاب قرآن کو پیش کرتے ہو جو ماضی کے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے اور جس میں بہت سے تضادات ہیں یہ خیالات الرازی نے ابو حاتم سے اپنی ہونے والی بحث میں پیش کیے اور یہ الرازی کی ایک ایسی تصنیف میں موجود تھے جو اب صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے یہ معدوم کتاب العلم الالہی یا مخارق الانبیاء تھی ذکریہ الرازی کو اس کی تین کتابوں میں لکھے چند اکتبہ ساتھ کی وجہ سے ہی جھوٹا ملہد اور کافر قرار دیا گیا حقیم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر اسی طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے الرازی اندہ ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا مسلم فلسوے کی پوری تاریخ میں دوسرا کوئی ایسا دانشور نظر نہیں آتا جس کے لہجے میں آزاد خیالی روایہ سے تسلیم شدہ بغاوت ہو کسی شخص نے اس کو آنکھوں کی جراہی کا مشورہ دیا تو وہ بولا ہرگز نہیں میں اس دنیا کو دیکھتے دیکھتے تھک گیا ہوں الرازی نے چھبیس اکتوبر نو سو پچیس کو اکسٹھ سال کی عمر میں رہ میں مفاد پائی یہ اب بھی بہت بڑا عزاز ہے کہ الرازی کی تصانیف سترمی صدی اسوی تک یورپ میں بڑی متنید تصور کی جاتی تھی ان کے تراجم لاتینی میں کیے گئے اور یورپ کے درسگاہوں میں باتور نصاب پڑھائی جاتی رہی ناظرین یہ تھی ابو بگر رازی کے بارے میں کچھ اہم معلومات اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سرانے کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے آپشن پر بھی کلک کرنا مت بھولیے اور اگر آپ کسی ایسی ہی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ